لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں خطرہ تھا عبرو کو لکھنا مست سکھاؤ اور آج اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج اس سارا فتنہ موبائل کی وجہ سے موبائل لڑکیوں کے پاس ہم نے موبائل دیا اسی لئے یہ فتنہ ہو رہا ہے ورنہ جب تک موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا اس طرح کے کیس دھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے ہم کیوں اپنی بہن کو موبائل دے رہے ہیں ہم اپنی بیٹی کو کیوں موبائل میں کہتا ہوں موبائل کا عورتوں کے پاس کام کیا ہے یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں آج بھی کہتا ہوں لوگ بارے بارے میں بات بھی کرتے گے کیسی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں بیٹی جب خون کی آسطر اولائے گی تب تجھے پتا چلے گا کہ بات کیا ہے بیٹی کو موبائل مت دو بہن کو موبائل مت دو بی بی کو موبائل مت دو گھر کا فون عورتیں ریسیو نہ کریں گھر کے اندر کا رکھا ہوا موبائل جوان لڑکیاں ریسیو نہ کریں بڑی عورتیں یا بچے ریسیو کریں جب کوئی معتمت بولے کہ میں بول رہا ہوں تب جوان بیٹیوں کو یا بہنوں کو یا بی بیوں کو موبائل دیا جائے آج تو پیدائش قدی نے تو موبائل گفت نہ کیا جا رہا ہے تم حتی تلوار اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی تیری بیٹی کو جتنا موبائل نقصان پہنچائے گا پانچ ہزار کا موبائل مت دو اگر بیٹی کے لیے دل میں پیار ہے پچاس ہزار کا سونے کا ہار دلا دو پچاس ہزار کا موبائل مت دو پانچ لاکھ کا ہیرے کا زیور دلا دو اگر اتنا پیار ہے موبائل نہیں دینا خدا کے لیے یہ سارا طوفان موبائل نے بپا کیا ہے انٹرنیٹ نے فیس بک نے اس لیے کہ آج کل نڑکیں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہیں بھی فون کرتے ہیں اندازے سے اگر مقام پر لگ جائے تو پھر وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں بلکہ مسکال بھی کرتے ہیں یہ مسکال کبھی کبھی اتنی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے انہوں نے تو بیٹھ کر مسکال کر دیا وہاں اگر شوہر موجود ہے کس کا مسکال تھا وہ ریپلائے کرے گا اٹھائے گا لڑکا اس بیچاری گریب کا کوئی قصور بھی نہیں تھا گھر لٹ گیا گھر ٹوٹ گیا یہ صورت ہے اٹھا کر دیکھیں کتابیں لکھی گئی ہیں ان پر یہ مسکال کی نہوست پر اور یہ جو لڑکے گھٹروں کے پاس بیٹھ کر رکشہ میں بیٹھ کر چھتوں میں بیٹھ کر یہ جو سب رکامیں کام کرتے ہیں یہ جوانی میں سب کرنا ان کو اچھا لگتا ہے تمہارے مسکال سے اگر کسی کا گھر تباہ ہوگا اللہ تمہاری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا توبہ کی توفیق بھی تمہیں نہیں ملے گی کسی کا گھر تباہ کرنے والوں کسی کا آشیانے پہ اگر بجلی گرا ہوگے تو تمہارے آشیانے بھی سلامت نہیں ہوگی تمہاری نادانی تمہارا چھل چھلپن تمہارا باگپن تمہارا اترانہ تمہاری آوار کی سے کتنے گھروں کو آگ لگی ہے اور کتنے گھروں کو آگ لگے گی اور سن لو یہ جو کٹروں کے پاس بیٹھ کر نالیوں کے پاس بیٹھ کر گھروں کے پاس بیٹھ کر یہ جو تم موبائل پر کلک حرکتیں کرتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مولای کائنات نے فرمایا پاک دامن رہو تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی اگر تم پاپی ہو کر کے زنا کروگے ادھر تم کسی کے ساتھ زنا کروگے اللہ نہ کرے کہیں تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی زنا نہ کر لیا جائے لڑکوں کی ٹولی بنی ہوتی ہے ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں گناہ کے ماحول میں میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین اتدان تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا اس سلسلے میں ایک چھوٹا سباقی اپنے الفاظ کے مفہوم کے ساتھ عرض کرو ایک جوان توجہ دوسرے جوان کے پاس آیا گیا یار تو میرا دوست ہے کہاں ہوں کہ میری ایک چیز میں مدد کر اس نے کہا کیا کہا ملک امام صاحب کی بیوی سے میرا دل لگ گیا تو نماز پڑھنے جانا نا نمازی اتحانی کہت تو نماز پڑھنے میرے لئے جانا اور دیر تک امام صاحب سے مسئلے مسائل پوچھتے رہنا ان کو الجھاتے رہنا اتنی دیر تک میں امام صاحب کے گھر چلا جایا کروں گا وہ پاگل اس کو کہنا چاہیے تھا کہ امام کی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کر یہی تو کہنا چاہیے تھا سچے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ جب تو گلتی کرے وہ تیری اصلاح کرو یہی ہے نا کہ اس کا اس کی مدد کرے برائی میں دوسرے کی مدد مت کرو کوئی برے رستے پہ جا رہا ہے اگر تم دوست ہو تو کھیج کے پکڑ لو اس کو سمجھاؤ نہیں مانتا ہے تو اس کا بائیکارٹ کر دو اس سے دور ہو جاؤ اس سے الگ ہو جاؤ تاکہ اس کو عبرت ہو تو اس جوان نے کہا ٹھیک ہے یار وہ دوستی کیا جس میں دوسرے کی مدد نہ ہو ہے نا اسے کچھ دلال بنتے ہیں نا ہسنے کی بات نہیں ہے میرے جملے گلت ہیں مجھے اگر میرے جملے الحمدللہ گلت نہیں ہیں اگر تلخ ہیں تو مجھے آپ معاف کریں اس سے گھر لٹھ رہے ہمارے گھر تباہ رہے ہمارے ہماری بیٹیو کی عبروں لٹھ رہی ہے کس کو جا کر کے کہے بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہ گئے بیٹیو کی جوانیں لٹ گئی ان لڑکوں کی منچلے پن کی وجہ سے ہر بندہ مجنوب بننا چاہتا ہے کیا بنا رکھا ہے کیا حالات بنا رکھے مسلمانوں ایک تم ہی تھے کہ ہی دستان میں تم نہ مسجد بنانے آئے تھے نہ مدر سے بنانے آئے تھے پہلی مرتبہ جب تم آئے تھے تو صرف ایک عورت کی عبروں کی حفاظت کے لئے آئے تھے اور تمہارے تقدس سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھتے گئے مسجد مدر سے بنتے گئے تم دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے محافظ تھے اور تم محلوں کی بیٹیوں کی عزت کے دشمن بن گئے تمہاری آنکھوں میں تقدس نہیں رہ گیا پارسہ ہی نہیں رہ گئی کیا بید المقدس میں اسلام کا پرچم لہرے گا دنیا کے اندر کیا مسلمان سرکھ روئی حاصل کرے گا ملک شام اور یمن کیوں نہ جلے گا کیوں جس قوم کا جوان آوارہ اور عیاش ہو جائے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے ہمیں تو اللہ نے بہت تقدس کے لئے پیدا کیا تھا قوموں کی محمد کے لئے پیدا کیا تھا لیکن بس اسی میں اُلچ گئی لڑکی 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 اور عشق اور عشق اور عوارگی انٹرنیٹ اور فیس بک اور یہی سب تماشی ہے نہیں نہیں اللہ نے ہمیں بہت بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور جوان ہونے کے بعد بڑا بھی ہونا ہے مرنا بھی اللہ کو مو بھی دکھانا ہے حدیث پاک میں آتا ہے بدنظری کرنے والوں کے لئے ڈر ہے مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے نگاہوں کی حفاظت کرو نگاہوں کی حفاظت کرو میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی خوبصورت عورت کسی گناہ کسی کو گناہ کی دعوت دے اور یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ چھوڑ دے اور وہاں سے ہٹ جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور بے حساب اللہ اس کو جنت عطا فرمائے عرض کر رہا تھا اس جوان نے کہا ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گا کیا ہوا وہ جاتا مسجد میں نماز پڑھتا ہے امام کو لے کے بیٹھ جاتا وہ جائے رکھتا مسئلے مسائل پر کئی دن گزرے ایک دن اس کو احساس ہوا یار میں غلط کر رہا ہوں مسجد کے امام کے ساتھ میں غلط کر رہا ہوں کہ میں ان کو پکڑے رہتا ہوں میرا دوست وہاں جا کے پتا نہیں کیا کرتا اس نے امام سے کہا حضرت معاف کرنا میں نہ نمازی ہوں نہ مجھے علم سے کوئی دلچسپی ہے میرے دوستوں کو آپ کی بیوی سے اس کا دل لگ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو الجھاؤں اور میں آپ کو الجھاتا رہا اور مسئلے مسائل میں فساتا رہا اور وہ آپ کے گھر جا کے پتا نہیں کیا کرتا رہا حضرت مجھے معاف کر دیں میں نے بہت بڑی غلطی کی یہ بات سننے کے بعد امام کو کیا ہونا چاہیے تھا گصے میں اس کی آستین چڑھ جانے چاہیے تھے یا اس کا پریشر بڑھ جانا چاہیے تھا یا اس کی آنکھیں لال ہو جانا چاہیے تھا کیسا بیچارہ امام تھا وہ مسکرانے لگا ہسنے لگا وہ اس کو اہرت لیے امام صاحب اتنا بڑا حادثہ سن کے آپ مسکرانے ہیں امام نے کہا اللہ کے بندے میرے گھر میں میری ایک بڑی ماں ہے اور میرا بڑا باپ ہے میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے جب میری شادی نہیں ہوئی تو میری بیوی کہاں سے آئے گی جب میری شادی ہی نہیں ہوئی تو میری بیوی کہاں سے آئے گی اور میری کس بیوی سے تیرے دوست کا دل لگ گیا میں تو کمارہ ہوں ابھی تو ڈھوڑ رہے ہیں ہم لوگ شادی کے لیے تو فوراں اس کے دماغ کی بتی جلی ارے اگر امام صاحب کی شادی نہیں ہو تو یہ جاتا کہاں تھا تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا امام کی تو شادی نہیں ہوئی تھی یہ اس کو مسجد بھیج کر اس کے گھر جاتا تھا ہسنے کی بات نہیں ہے یعنی کہ دوسرے کے گھر میں جاہے وہ پتھر مارنے والے کا خود کا گھر چکنا چور ہو گیا اس لئے کبھی کسی کی برے کام میں مدد نہیں کرنا مانتا ہے تو ٹھیک ہے سمجھاؤ نہیں مانتا ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ تو یہ انٹرنیٹ اور موبائل جب بچیوں کو دے رہے اس کے نقصانات ہیں بیٹی کو مد دو موبائل کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹیوں کو موبائل دینے کی اسی سے یہ سارے فتنی ہو رہے ہیں انٹرنیٹ اور واتس ایپ اور کرتنی کیا کیا بیٹیاں چلا رہی ہیں اور میرے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے مت کرو یہ دیوان کی ورنہ تباہ ہو جاؤ گے ایک اہم بات ہو اور ہم بیٹیوں کو اسکول اور کالج بھیشتے ہیں میں انکار نہیں کرتا بیٹیوں کو بالکل اسکول بھی پڑھاؤ کالج بھی پڑھاؤ جہاں تک پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ لیکن یہ تدبیر کرو کہ بیٹی کو اسکول تک پہنچانے کے لیے تم خود جاؤ اور اس کو اسکول کے گیٹ سے لاؤ گھر تک اکیلے بیٹیوں کو کہیں مت جانے دو آپ کہیں گے وہ کیوں میں کہتا ہوں ہمارا مذہب ہمارے مذہب میں سب سے مقدس ترین اگر کوئی سفر ہے تو وہ سفر حج ہے اس سے مقدس سفر ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں سب سے زیادہ مقدس سفر سفر حج ہے جس کے لیے ہر مسلمان پوری زندگی دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بشتی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے ہمارے یا سب سے مقدس سفر حج ہے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے ہر قدم پر سواب ملتا ہے مگر سنو سنو مسلمانوں اتنا مبارک اور مقدس سفر اسلام کہتا ہے سفر حج کے لیے عورت اکیلے نہیں جا سکتی تو جب حج کے لیے عورت کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے تو اسکول اور کالیج بالک لڑکیوں کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی اس لیے اسکول کی دہلیس تک پہنچاؤ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو اسکول کی دہلیس سے لاؤ پکنک پر بیٹیاں اٹھارہ اٹھارہ سال کی ٹیچروں کے ساتھ اکیلے جاری کوئی بولنے والا نہیں ہے جو بولے وہ گالی سنے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی گاری چاری دے گا نہ اگر قوم کی عبرو بشتی ہے اس سے بڑی بات جائے اور میں نے تو اپنی ذات کے لیے لوگوں کو معاف کر دی میں نے کہا جاؤ جتنی بے عزتی کرنا ہو کرو اس لیے کہ تم بے عزتیاں کرتے ہو میرا نبی مجھے عزت عطا کرتا ہے میرا خدا مجھے عزت عطا کرتا ہے جاؤ شہر والوں باتیں بری لگتی ہیں تو جتنی گالیاں دینا ہے دے لو لیکن حق تو بول کر رہوں گا جب سفر حج کے لیے بیٹی اکیلے نہیں جا سکتی تو تم نے اپنی بیٹیوں کو نوجوان لڑکوں کے ٹیچروں کے ساتھ پکنک میں بھیج دیا پارک کو گھومنے کے لیے بھیج دیا ارے جن کی بیٹیوں کو اسلام مسجد اور مزارات پر جانے کی اجازت نہیں دیتا ان کی بیٹیاں پکنک پر اکیلے کیسے جا سکتی ہیں دیندار گھروں کی بیٹیاں بھی جا رہی کون ہے روکنے والا کوئی روکنے والا نہیں حق بولنے کے لیے کون ہے نہیں ہے اس لیے کہ گالیاں سننی پڑے گی ٹھیک ہے اگر دین کا تحفظ گالیوں سے نہیں بلکہ اگر خون دینے سے ہوتا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ اگر دین کی حفاظت ہمارے بول سے ہوتی ہے تو بول سے کریں گے اور خون سے ہوتی ہے تو خون سے کریں گے لیکن حق ہے کر رہیں گے ناجائز اور حرام ہیں اکیلے بیٹیوں کو نوجوان لڑکوں کے ساتھ پکنک پر بھیجنا پارکوں میں بھیجنا اور وہ بھی ایک دن نہیں تین تین دن جاتی ہیں کون حساب لے گا اس کا بیٹی اگر گھر سے دس منٹ گائب ہو جائے تو شریف ماباب کی چیخیں نکل جاتی ہیں تین تین چار چار رات کے لیے بیٹیا پکنک پہ جا رہی ہے نہیں اور اتنے بے غیرت ہو گئے لوگ کہ بھائی کو پتا ہے کہ میری اس کی بہن کا افیر فلاں کے ساتھ چل رہا ہے وہ روکنے کے لیے تیار نہیں کیوں نہیں روک رہا ہے وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے کہ وہ خود اس گندگی میں گھرا ہوا ہے وہ خصوص کا اس گندگی میں گھرا ہوا ہے اختتام پر میری قوم کی بیٹیوں تمہاری عبرو بہت قیمتی ہے تمہاری عزت بہت قیمتی ہے اس لیے کسی کے بہکاوے میں متانا کسی کے توفے طائف کے چکر میں متانا ہاں ہاں تمہاری عزت سے بڑا کوئی توفہ نہیں ہو سکتا میرے نبی نے ایک بیٹی کی عزت کو قابط اللہ سے زیادہ بلند کیا ہے